عبدالعزیز نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے سحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلامی علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح انعیت فرمائے گا راوی نے بیان کیا کہ رات کو لوگ یہ سوچتے رہے کہ دیکھئے علم کسے ملتا ہے جب صبح ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب حضرات جو سر کردہ تھے حاضر ہوئے سب کو امید تھی کہ علم انہیں ہی ملے گا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے یہاں کسی کو بھیج کر بلوالو جب وہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی اس سے انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی جیسے کوئی مرض پہلے تھا ہی نہیں چنانچہ آپ نے علم انہیں کو عنایت فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے اتنا لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں یعنی مسلمان بن جائیں آپ نے فرمایا ابھی یوں ہی چلتے رہو جب ان کے میدان میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں خدا کے قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1701 حاتم نے بیان کیا ان سے یزید بن عبی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوجہ آنکھ دکھنے کے نہیں آسکے تھے پھر انہوں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکوں چنانچہ گھر سے نکلے اور آپ کے لشکر سے جا ملے جب اس رات کی شام آئی جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح انعیت فرمائی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا یا آپ نے یوں فرمایا کہ کل ایک ایسا شخص علم کو لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح انعیت فرمائے گا اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگئے حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں امید نہیں تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو علم دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کرا دیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1702 عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ ایک شخص حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ یہ فلان شخص اس کا اشارہ امیر مدینہ مروان بن حکم کی طرف تھا برسر ممبر حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے ابو حازم نے بیان کیا کہ حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہتا ہے اس نے بتایا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے اس پر حضرت سحل ہستنے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا یہ سن کر میں نے اس حدیث کے جاننے کے لیے حضرت سحل سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا اے ابو عباس یہ واقعہ کس طرح سے ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے اور پھر باہر آ کر مسجد میں لیٹ رہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ہیں آپ مسجد میں تشریف لائے دیکھا تو ان کی چادر پیٹ سے نیچے گر گئی ہے اور ان کی کمر پر اچھی طرح سے خاک لگ چکی ہے آپ مٹی ان کی کمر سے صاف فرمانے لگے اور بولے اٹھو اے ابو تراب اٹھو دو مرتبہ آپ نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو تین سعاد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالق پوچھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے محاسن کا ذکر کیا پھر کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری لگی ہوں گی اس نے کہا جی ہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطالق پوچھا انہوں نے ان کے بھی محاصن کا ذکر کیے اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہایت امدہ گھرانہ ہے پھر کہا کہ شاید یہ باتیں بھی تمہیں بری لگی ہوں گی اس نے کہا کہ جی ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے اللہ تیری ناک خاک آلود کرے جا اور میرا جو بگاڑنا چاہے بگاڑ لینا کچھ کمی نہ کرنا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1704 شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے انہوں نے ابن ابی لیلہ سے سنا کہا ہم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں لیکن آپ موجود نہیں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو سکی تو ان سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے اس وقت ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے میں نے چاہا کہ کھڑا ہو جاؤں لیکن آپ نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا ہے کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو یہ عمل تمہارے لیے کسی خادم سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث مرتین 1705 شعبہ نے بیان کیا ان سے سعاد نے انہوں نے ابراہیم بن سعاد سے سنا ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت حارون علیہ السلام تھے صحیح بخاری حدیث مرتین 1706 شعبہ نے خبر دی انہیں عیوب نے انہیں ابن سیرین نے انہیں عبیدہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق والوں سے کہا کہ جس طرح تم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب بھی کیا کرو کیونکہ میں اختلاف کو برا جانتا ہوں اسی وقت تک کہ سب لوگ جمع ہو جائیں یا میں بھی اپنے ساتھی ہوں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح دنیا سے چلا جاؤں ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ عام لوگ روافظ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطعا جھوٹی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3770 محمد بن ابراہیم بن دینار ابو عبداللہ جہنی نے بیان کیا ان سے ابن ابی الزاب نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہت احادیث بیان کرتا ہے حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور نہ امدہ لباس پہنتا تھا یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ جاتا اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلان یا فلانی تھی بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا از وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ہوتے ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے ہی چاٹ لیتے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1708 اسماعیل بن عبی خالد نے بیان کیا انہیں شعبی نے خبر دی کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو یوں کہا کرتے السلام علیکہ یا ابن زل جناحین اے دو پردوں والے بزرگ کے صاحبزادے تم پر سلام ہو ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا حدیث میں جو جناحین کا لفظ ہے اس سے مراد دو گوشے ہیں دو کونیں صحیح بخاری حدیث نمرتین 1709 ابو عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قہد کے زمانے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا کر بارش کی دعا کراتے اور کہتے کہ اے اللہ پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کراتے تھے اور تو ہمیں سے رابی عطا کرتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ذریعے بارش کے دعا کرتے ہیں اس لیے ہمیں سے رابی عطا فرما رابی نے بیان کیا کہ اس کے بعد خوب بارش ہوئی صحیح بخاری حدیث نمرتین 1710 زہری نے بیان کیا کہا ہم سے عرب بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں اپنا آدمی بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی میراس کا مطالبہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیقی صورت میں دی تھی یعنی آپ کا مطالبہ مدینہ کی اس جائداد کے بارے میں تھا جس کی آمدن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسارف خیر میں خرچ کرتے تھے اور اسی طرح فدق کی جائداد اور خیبر کے خمز کا بھی مطالبہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں کہ ہماری میراس نہیں ہوتی ہم انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور یہ کہ آل محمد کے اخراجات اسی مال میں سے پورے کیے جائیں مگر انہیں یہ حق نہیں ہوگا کہ کھانے کے علاوہ اور کچھ تصرف کریں اور میں خدا کی قسم حضور کے صدقے جو آپ کے زمانے میں ہوا کرتے تھے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا بلکہ وہی نظام جاری رکھوں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم آپ کی فضیلت اور مرتبے کا اقرار کرتے ہیں اس کے بعد ہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کا اور اپنے حق کا ذکر کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں سے سلوک کرنا مجھ کو اپنی قرابت والوں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3712 خالد نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے واقد نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کے اہلِ بیعت میں رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 3713 ابن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحق نراز کیا اس نے مجھے نراز کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3714 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اس مرض کے موقع پر بلایا جس میں آپ کی وفات ہوئی پھر آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی پھر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے اس کے مطالق پوچھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3715 تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے یہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے میں اس پر رونے لگی پھر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا کہ آپ کے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے میں آپ سے جاملوں گی اس پر میں ہنسی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3716 خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن مسہر نے ان سے حشام بن عوروانے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ مجھے مروان بن حکم نے خبر دی کہ جس سال نقصیر پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی اس سال عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی سخت نقصیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور زندگی سے مایوس ہو کر وسیعت بھی کر دی پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں عثمان رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیا یہ سب کی خواہش ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے پوچھا کہ کسے بناوں اس پر وہ خاموش ہو گئے اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے میرا خیال ہے کہ وہ حارس تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا یہ سب کی خواہش ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے اس پر بھی وہ خاموش ہو گئے تو آپ نے خود فرمایا غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے انہوں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے علم کے مطابق بھی وہ ان میں سب سے بہتر ہیں اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1717 انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ میں نے مروان سے سنا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ کسی کو آپ اپنا خلیفہ بنا دیجئے آپ نے دریافت فرمایا کیا اس کی خواہش کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جی ہاں حضرت زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے آپ نے اس پر فرمایا ٹھیک ہے تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں بہتر ہیں آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی صحیح بخاری حدیث عمرتین 1718 عبدالعزیز نے بیان کیا جو ابو سلمہ کے صاحب زادے تھے ان سے محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے حضرت جعبر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہوں ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1719 حشام بن عوروان نے خبر دی انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جنگ احضاب کے موقع پر مجھے اور عمرو بن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ یہ دونوں حضرات بچے تھے میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہوں آپ کے والد اپنے گھوڑے پر سوار بنی قریضہ یہودیوں کے قبیلے کی طرف آ جا رہے ہیں پھر جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے ارز کیا ابباجان میں نے آپ کو کئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا انہوں نے کہا بیٹے کیا واقعی تم نے بھی دیکھا تھا میں نے ارز کیا جی ہاں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنو قریضہ کی طرف جا کر ان کی نقل و حرکت کے متعلق اطلاع میرے پاس لا سکے اس پر میں وہاں گیا اور جب میں خبر لے کر واپس آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسررت میں اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1720 عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا کہا ہم کو شام بن عربان خبر دی اور انہیں ان کے والد نے کہ جنگی ارموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں چنانچہ انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا اس موقع پر انہوں نے رومیوں نے آپ کے دو کاری زخم شانے پر لگائے درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کو لگا تھا اور وہ نے کہا کہ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کی اندر اپنے انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکیس خالد نے بیان کیا ان سے خالد بن نبی خالد نے ان سے قائس بن نبی حازم نے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ حادث دیکھا ہے جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اہد میں حفاظت کی تھی کہ وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چوبیس عبدالوہاب نے بیان کیا کہا کہ میں نے یحییٰ سے سنا کہا کہ میں نے سعید بن مصیب سے سنا کہا کہ میں نے حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ اہد کے موقع پر ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو پچیس حاشم بن حاشم نے بیان کیا ان سے عامر بن سعاد نے اور ان سے ان کے والد سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے خوب یاد ہے میں نے ایک زمانے میں مسلمانوں کا تیسرا حصہ اپنے تئین دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اسلام کے تیسرے حصے سے یہ مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تین مسلمان تھے جن میں تیسرا مسلمان میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھبیس ابن ابی زائدہ نے خبر دی کہا ہم سے حاشم بن حاشم بن عطبہ بن نبی وقاس نے بیان کیا کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہا کہ میں نے حضرت سعاد بن نبی وقاس سے سنا انہوں نے کہا کہ جس دن میں اسلام لائیا اسی دن دوسرے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرات صحابہ بھی اسلام میں داخل ہوئے اور میں سات دن تک اسی طور پر رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا ابن ابی زائدہ کے ساتھ اس حدیث کو ابو حسامہ نے بھی روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستائیس قائس نے بیان کیا کہ میں نے سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں میں نے تیر اندازی کی تھی ابتداء اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا تھا اس سے ہمیں اونٹ بکریوں کی طرح اجابت ہوتی تھی یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی لیکن اب بنی اصد کا یہ حال ہے کہ اسلامی احکام پر عمل میں میرے اندر عیب نکالتے ہیں چاہے خوش ایسا ہو تو میں بالکل محروم اور بے نصیب ہی رہا اور میرے سب کام برباد ہو گئے ہوا یہ تھا کہ بنی اصد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سعاد رضی اللہ عنہ کی چغلی کھائی تھی یا یہ کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھائیس شوائب نے خبر دی ان سے زاہری نے بیان کیا کہا مجھ سے علی بن حسین نے بیان کیا اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھیں پیغام نکاح دیا اس کے اطلاع جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ارز کیا کہ آپ کے قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹھیوں کے خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا اب دیکھئے یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سنا پھر آپ نے فرمایا اما بعد میں نے ابو العاص بن ربی سے زینب رضی اللہ عنہ کی آپ کی سب سے بڑی صحابزادی شادی کی تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے اور بلا شبہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے خدا کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہوں سکتی چنانچ علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کا ارادہ ترک کر دیا محمد بن عمرو بن دحلحالہ نے ابن شہاب سے یہ اضافہ کیا ہے انہوں نے علی بن حسین سے اور انہوں نے مسور سے بیان کیا علیہ وسلم سے سنا آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی اور جو وعدہ بھی کیا پورا کر دکھایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو انتیس عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر عسامہ بن زید کو بنایا ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کی امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا اور خدا کے قسم وہ زید رضی اللہ عنہ امارت کے مستحق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ عسامہ رضی اللہ عنہ اب ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3730 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے غروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک قیافہ شناس میرے یہاں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں تشریف رکھتے تھے اور عسامہ بن زید اور زید بن حارسہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے مو اور جسم کا سارا حصہ قدموں کے سوا چھپا ہوا تھا اس قیافہ شناس نے کہا کہ یہ پاؤں باز باز سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یعنی باپ بیٹے کے ہیں قیافہ شناس نے پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس اندازے پر بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1731 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عوروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ قریش مغزومیاں عورت کے معاملے کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھے انہوں نے یہ فیصلہ آپس میں کیا کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عزیز ہیں اس عورت کی سفارش کے لیے اور کون جرد کر سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3732 دوسری سند اور ہم سے علی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے مغزومیاں کی حدیث پوچھی تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہو گئے میں نے اس پر صفیان سے کہا تو پھر آپ کسی اور ذریعے سے اس حدیث کی روایت نہیں کرتے انہوں نے بیان کیا کہ ایوب بن موسیٰ کے لکھی ہوئی ایک کتاب میں میں نے یہ حدیث دیکھی وہ زہری سے روایت کرتے تھے وہ غربہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ بنی مغزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی اور عیش نے اپنی مجلس میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کی سفارش کے لیے کون جا سکتا ہے کوئی اس کی جرت نہیں کر سکتا آخر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹتے اگر آج فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1733 ابو عباد یہجہ بن عباد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ماجشون نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک شخص کو مسجد میں دیکھا کہ اپنا کپڑا ایک کونے میں پھیلا رہے تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ کون صاحب ہیں کاش یہ میرے قریب ہوتے ایک شخص نے کہا اے ابو عبدالرحمن کیا آپ انہیں نہیں پہچانتے یہ محمد بن عسامہ رضی اللہ عنہ ہیں ابن دینار نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو ریدنے لگے پھر بولے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو یقیناً آپ ان سے محبت فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر 3734 معتمر نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتے اور فرماتے اے اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3735 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ایک مولا حرمالا نے خبر دی کہ حجاج بن ایمن بن ام ایمن کو عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نماز میں انہوں نے رکو اور سجدہ پوری طرح نہیں ادا کیا ایمن ابن ام ایمن عسامہ رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے ایمن رضی اللہ عنہ قبیل انسار کے ایک پرد تھے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 3736 ولید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرحمن بن نمر نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مولا حرمالا نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قدمت میں حاضر تھے کہ حجاج بن ایمن مسجد کے اندر آئے نہ انہوں نے رکو پوری طرح آدھا کیا اور نہ سجدہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں میں نے عرض کیا حجاج بن ایمن ابن ام ایمن ہے اس پر آپ نے کہا اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت عزیز رکھتے پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسامہ رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد سے محبت کا ذکر کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا اور مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا اور ان سے سلمان نے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3737 عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے زہری نے ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو جب بھی کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کرتا میرے دل میں بھی یہ تمنہ پیدا ہو گئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں میں ان دنوں کمارا تھا اور نو عمر بھی تھا میں آپ کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا تو میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا کہ مجھے پکڑ کر دوزخ کے طرف لے گئے میں نے دیکھا کہ وہ بلدار کومے کی طرح پیچ تر پیچ تھی کومے ہی کی طرح اس کے بھی دو کنارے تھے اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا میں اسے دیکھتے ہی کہنے لگا دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس نے مجھ سے کہا کہ خوف نہ کھا میں نے اپنا یہ خواب حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار سات سو ارتس حضرت حفظہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے کاش رات میں وہ تحجد کے نماز پڑھا کرتا سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ اس کے بعد رات میں بہت کم سویا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار سات سو انتالیس اسرائیل نے بیان کیا ان سے مغیرہ نے ان سے ابراہیم نے ان سے القما نے بیان کیا کہ میں جب شام آیا تو میں نے دورہ کا نماز پڑھ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تھوڑھی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہو ہیں اس پر میں نے ارز کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کوئی نیک ساتھی مجھے عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو انعیت فرمایا انہوں نے دریافت کیا تمہارا وطن کہاں ہے میں نے ارز کیا کوفہ ہے انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں ابن ام عبد صاحب النعلین صاحب وسادہ اور متاہرہ یعنی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہو نہیں ہیں کیا تمہارے یہاں وہ نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دے چکا ہے کہ وہ انہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا مراد امار رضی اللہ عنہو سے تھی کیا تمہیں وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہت سے بھیدوں کے حامل ہیں جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا یعنی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہو اس کے بعد انہوں نے دریافت فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہو آیت واللیلی ذا یقشا کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں میں نے انہیں پڑھ کر سنائی کہ واللیلی ذا یقشا والنہاری ذا تجلہ والذکرہ والانسا اس پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے مجھے بھی اسی طرح یاد کر آیا تھا مشہور روایت وما خلق الذکرہ والانسا ہی ہے کہتے ہیں کہ پہلے یہ آیت یوں اتری تھی و الذکرہ والانسا پھر وما خلقہ کا لفظ اس میں زیادہ ہوا لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو اور ابو دردہ رضی اللہ عنہو کو اس کی خبر نہ ہوئی وہ پہلی قرات ہی پڑھتے رہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1742 ابراہیم نے بیان کیا کہ القمر رضی اللہ عنہو شام میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر یہ دعا کی اے اللہ مجھے ایک نیک ساتھی عطا فرما چنانچہ آپ کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہو کی صحبت نصیب ہوئی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہو نے دریافت کیا تمہارا تعلق کہاں سے ہے ارج کیا کہ کوفہ سے اس پر انہوں نے کہا کیا تمہارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ان کی مراد حضرت عزیفہ سے تھی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا جی ہاں موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دی تھی ان کی مراد عمار رضی اللہ عنہوں سے تھی میں نے ارز کیا جی ہاں وہ بھی موجود ہیں پھر انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیت واللیلی اذا یخشا والناہاری اذا تجلہ کی قرط کس طرح کرتے تھے ماں خلقہ کے حضف کے ساتھ والذکرہ والانسہ پڑا کرتے تھے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ شام والے ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اس آیت کی تلاوت کو جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس سے مجھے ہٹا دیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1743 عبدالعالی نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراہ ہیں رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث سمرتین 1744 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے صلاح نے اور ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا میں تمہارے یہاں ایک امین کو بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہوگا یہ سن کر تمام صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کو شوق ہوا لیکن آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1745 ابو موسیٰ نے بیان کیا ان سے حسن نے انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1746 مؤتمر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت رکھ او کما قال صحیح بخاری حدیث سمرتین 1747 حسین بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے پاس لائے گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے انہوں نے وسمہو کا خضاب استعمال کر رکھا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1748 شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے عدی نے خبر دی کہا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھ مبارک پر تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت رکھ صحیح بخاری حدیث سمرتین 1749 عمر بن سعید بن نبی حسین نے خبر دی انہیں ابن ابی ملکہ نے ان سے عقبہ بن حارس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے باپ ان پر فیدا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں علی سے نہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرہ رہے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1750 محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں واقع بن محمد نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہلِ بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو صحیح بخاری حدیث سمرتین 1751 حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں زہری نے اور انہیں حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے اور عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1752 غندر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن نبی یعقوب نے انہوں نے ابن ابی نعام سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور کسی نے ان سے محرم کے بارے میں پوچھا تھا شعبہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں نواسے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1753 عبدالعزیز بن عبی سلمہ نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے کہا ہم کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے ان کے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1754 محمد بن عبید نے کہا ہم سے اسمائیل نے بیان کیا اور ان سے قیس نے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1755 عبدالوارس نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت کا علم اتا فرما ہم سے ابو معمر نے بیان کیا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم اتا فرما ہم سے موسیٰ نے بیان کیا ہم سے وحیب نے بیان کیا کہ خالد سے اس کی مثل مروی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھپن حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع کے پہنچنے سے پہلے زید جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر صحابہ کو سنا دی تھی آپ نے فرمایا کہ اب اسلامی علم کو زید رضی اللہ عنہ لیے ہوئے ہیں اور وہ شہید کر دیے گئے اب جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر آپ نے فرمایا اور آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح انعیت حرمائی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1757 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے ان سے ابراہیم نے اور ان سے مسروق نے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا میں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ چار اشخاص سے قرآن سیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی کی اور ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا سالم ابی بن قعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابی بن قعب کا ذکر کیا یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1758 سلمان نے بیان کیا کہا میں نے ابو وائل سے سنا کہا کہ میں نے مسروق سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے یہ ممکن تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے امدہ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1769 اور آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید چار آدمیوں سے سیکھو عبداللہ بن مسعود ابو حزیفہ کے مولا سالم ابی بن قعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1760 موسیٰ نے بیان کیا ان سے ابو ایوانہ نے ان سے مغیرہ نے ان سے ابراہیم نے ان سے القما نے کہ میں شام پہنچا تو سب سے پہلے میں نے دورہ کا نماز پڑھی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی نیک ساتھی کی صحبت سے فیضیابی کی توفیق عطا فرماؤں چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں جب وہ قریب آ گئے تو میں نے سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے انہوں نے دریافت فرمایا آپ کا وطن کہاں ہے میں نے ارز کیا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں اس پر انہوں نے فرمایا کیا تمہارے یہاں صاحب و سادہ و متحرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں ہیں کیا تمہارے یہاں وہ صحابی نہیں ہیں جنہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مل چکی ہے یعنی امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کیا تمہارے یہاں سربستہ رازوں کے جاننے والے نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا پھر دریافت فرمایا ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آیت واللیل کی قرط کس طرح کرتے ہیں میں نے ارز کیا کہ واللیل اذا یخشا والنہاری اذا تجلہ والذکر والنسا آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اسی طرح سکھایا تھا لیکن اب شام والے مجھے اس طرح قرط کرنے سے ہٹانا چاہتے ہیں صحیح بخاری حدیث 3761 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے عبد الرحمن بن زید نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدات و اخلاق اور طور طریق میں سب سے زیادہ قریب کون سے صحابی تھے تاکہ ہم ان سے سیکھیں انہوں نے کہا کہ اخلاق طور و طریق اور سیرت و عادت میں ابن ام عبد سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور کسی کو میں نہیں سمجھتا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1762 ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ مجھ سے عصوت بن یزید نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے بھائی یمن سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور ایک زمانے تک یہاں قیام کیا ہم اس پورے عرصے میں یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کا بکسرت جانا ہم خود دیکھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو ترے سٹھ معافی نے بیان کیا ان سے عثمان بن اسود نے اور ان سے ابن ابی ملیقہ نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد وطر کی نماز صرف ایک رکت پڑھی وہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب بھی موجود تھے جب وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک رکت وطر کا ذکر کیا اس پر انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چون سٹھ نعفہ بن عمر نے بیان کیا کہا مجھ سے ابن ابی ملیقہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے وطر کی نماز صرف ایک رکت پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ وہ خود فقی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو پینسٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو طیح نے بیان کیا انہوں نے حمران بن عباس سے سنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ ایک خاص نماز پڑھتے ہو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم نے کبھی آپ کو اس وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد عصر کے بعد دو رکت نماز سے تھی جسے اس زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھے سٹھ عبل آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے حضرت مسور بن مخرم رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اسے نراز کیا پس تحقیق اس نے مجھے نراز کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو سٹھ لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اے عائش یہ جبریل علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں میں نے اس پر جواب دیا وَعَلَيْهِ السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ آپ وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو ارسٹھ شعبہ نے بیان کیا کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ہم سے عمرو نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں عمرو بن مرانے اور انہیں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بن تیمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار سات سو انہت تر محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبدالرحمن نے اور انہوں نے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور تمام کھانوں پر صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار سات سو ستر عبدالوحاب بن عبدالمجید نے بیان کیا ہم سے ابن عون نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عیادت کے لئے آئے اور عرض کیا ام المومنین آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس عالم برزخ میں ان سے ملاقات مراد تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار سات سو اکھتر شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے اور انہوں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے اممار اور حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ بہجا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لئے تیار کریں تو اممار رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے تم علی رضی اللہ عنہ کا اتبا کرتے ہو جو برحق خلیفہ ہیں یا عائشہ رضی اللہ عنہ کا صحیح بغاری حدیث سمرتین ہزار سات سو بہت تر ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں جانے کے لئے آپ نے اپنی بہن اسمہ رضی اللہ عنہ سے ایک ہار آریتن لے لیا تھا اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لئے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضوء کے نماز پڑھ لی پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورتحال کے مطالق ارز کیا اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی اس پر عصیت بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں اللہ تعالی جزائے خیر دے خدا کی قسم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا تو اللہ تعالی نے اس سے نکلنے کی سبیل تمہارے لئے پیدا کر دی اور تمام مسلمانوں کے لئے بھی اس میں برکت پیدا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 3773 اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضو الوفاعت میں بھی ازواج متحرات کی باری کی پابندی فرماتے رہے البتہ یہ دریافت فرماتے رہے کہ کل مجھے کس کے یہاں ٹھہرنا ہے کیونکہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے خواہاں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1774 عبداللہ بن عبدالوحاب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے کہا ہم سے حشام نے انہوں نے اپنے والد وروہ سے انہوں نے کہا کہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میری سوکنیں سب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا اللہ کی قسم لوگ جان بوجھ کر اپنے تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی ہے ہم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے لئے فائدہ چاہتی ہیں اس لئے تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ لوگوں کو فرما دیں کہ میں جس بھی بیوی کے پاس ہوں جس کی بھی باری ہو اسی گھر میں تحفے بھیج دیا کرو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا انہوں نے دوبارہ عرض کیا جب بھی جواب نہ دیا پھر تیسری بار عرض کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھ کو نہ ستاؤ اللہ کی قسم تم میں سے کسی بیوی کے لحاف میں جو میں اوڑتا ہوں سوتے وقت مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی ہاں آئشہ کا مقام یہ ہے ان کے لحاف میں وحی نازل ہوتی ہے صحیح بخاری حضیث نمر 3775 موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی بن میمون نے کہا ہم سے غیلان بن جریر نے بیان کیا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا بتلائی انسار اپنا نام آپ لوگوں نے خود رکھ لیا تھا یا آپ لوگوں کا یہ نام اللہ تعالی نے رکھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہمارا یہ نام اللہ تعالی نے رکھا ہے غیلان کی روایت ہے کہ ہم انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ہم سے انسار کی فضیلتیں اور غزوات میں ان کے مجاہدانا واقعات بیان کیا کرتے پھر میری طرف یا قبیل عزد کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تمہاری قوم انسار نے فلاں دن فلاں دن فلاں فلاں کام انجام دیئے صحیح بخاری حدیث نمر 3776 عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض کی جنگ کو جو اسلام سے پہلے عوث و خزرج میں ہوئی تھی اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد میں پہلے ہی مقدم کر رکھا تھا چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ قبائل آپس کی پھوٹ کا شکار تھے اور ان کے سردار کچھ قتل کیے جا چکے تھے کچھ سخمی تھے تو اللہ تعالی نے اس جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس لئے مقدم کیا تھا تاکہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمر 3777 شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو تیہہ نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو غزوہ ہنین کی غریمت کا سارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انساریوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو عجیب بات ہے ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غریمت صرف انہیں دیا جا رہا ہے اس کی خبر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے انسار کو بھلایا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبر مجھے ملی ہے کیا وہ صحیح ہے انسار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے انہوں نے عرض کر دیا کہ آپ کو صحیح تلع ملی ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں گے تو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اپنے گھروں کو جاؤ گے انسار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1778 غندر نے بیان کیا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یوں بیان کیا کہ ابو القاسم ظل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کے نالے میں چلوں گا اور اگر میں حجرت نہ کرتا تو میں انسار کا ایک فرد ہونا پسند کرتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ نے یہ کوئی بھی بات نہیں فرمائی آپ کو انسار نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور آپ کی مدد کی تھی یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہم مانی اور کوئی دوسرا کلمہ کہا صحیح بخاری حدیث نمار 3789 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے دادا نے کہ جب مہاجر لوگ مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعاد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا سعاد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں انسار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں اس لئے آپ میرا آدھا مال لے لیں اور میری دو بیویاں ہیں آپ انہیں دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو اس کے مطالق مجھے بتائیں میں اسے طلاق دے دوں گا عدد گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت اتا فرمائے تمہارا بازار کدھر ہے چنانچہ میں نے بنی قنیقا کا بازار انہیں بتا دیا جب وہاں سے کچھ تجارت کر کے لوٹے تو ان کے ساتھ کچھ پنیر اور گھی تھا پھر وہ اسی طرح روزانہ صبح صویر بازار میں چلے جاتے اور تجارت کرتے آخر ایک دن خدمت نبوی میں آئے تو ان کے جسم پر خوشبو کی زردی کا نشان تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر کتنا ادا کیا ہے عرض کیا کہ سونے کی ایک گھٹلی یا یہ کہا کہ ایک گھٹلی کے پانچ درہم وزن برابر سونہ آدھا کیا ہے یہ شک ابراہیم راوی کو ہوا صحیح بخاری حدیث 3780 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت دولت مند تھے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا انسار کو معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اس لیے میں اپنا آدھا مال اپنے اور آپ کے درمیان بانٹ دینا چاہتا ہوں اور میرے گھر میں دو بیویاں ہیں جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا اس کی عدد گزر جانے پر آپ اس سے نکاح کر لیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت اتا فرمائے مجھ کو اپنا بازار دکھلا دو پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک کچھ گھی اور پنیر بطور نفع بچا نہیں دیا تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جسم پر زردی کا نشان تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے بولے کہ میں نے ایک انساری خاتون سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر کیا دیا ہے بولے ایک گھٹلی کے برابر سونا یا یہ کہا کہ سونے کی ایک گھٹلی دی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا اب ولیمہ کر خواہ ایک بکری ہی سے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3781 ابو حمام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے سنا کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا ان سے عرج نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ انسار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے باغات ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیں آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اس پر انسار نے مہاجرین سے کہا پھر آپ ایسا کر لیں کہ کام ہماری طرف سے آپ انجام دیا کریں اور خجوروں میں آپ ہمارے ساتھی ہو جائیں مہاجرین نے کہا ہم نے آپ لوگوں کی یہ بات سنی اور ہم ایسا ہی کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3782 حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت بارار رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا پس جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا معلوم ہوا کہ انسار کی محبت نشانِ ایمان ہے اور ان سے دشمنی رکھنا بے ایمان لوگوں کا کام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3783 عبد الرحمن بن عبداللہ بن جبر نے کہا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انسار سے محبت رکھنا ہے اور نفاق کی نشانی انسار سے بغض رکھنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3784 عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی عورتوں اور بچوں کو میرے گمان کے مطابق کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ گواہ ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو تین بار آپ نے ایسا ہی فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3785 شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے حشام بن زید نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ انسار کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کے ساتھ ایک ان کا بچہ بھی تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کیا پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو دو مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3786 شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے انہوں نے ابو حمزہ سے سنا اور انہوں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے کہ انسار نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے تابع دار لوگ ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی تابع داری کی ہے آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے تابع داروں کو بھی ہم میں شریک کر دے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3787 آدم بن ابی آیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے عمرو بن مرانے کہ میں نے انسار کے ایک آدمی ابو حمزہ سے سنا کہ انسار نے عرض کیا ہر قوم کے تابع دار حالی موالی ہوتے ہیں ہم تو آپ کے تابع دار بنے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے تابع داروں کو بھی ہم میں شریک کر دے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ان تابع داروں کو بھی انہی میں سے کر دے عمرو نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کیا تو انہوں نے تعجب کے طور پر کہا زید نے ایسا کہا شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ زید زید بن عرقم رضی اللہ عنہوں ہیں نہ اور کوئی زید جیسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں وغیرہ جیسے ابن ابی لیلہ نے گمان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3788 شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا ان سے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو عصید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو نجار کا گھارانہ انثار میں سے سب سے بہتر گھارانہ ہے پھر بنو عبدالشل کا پھر بنو الحارس بن خزرج کا پھر بنو سعیدہ بن کعب بن خزرج اکبر کا جو اس کا بھائی تھا خزرج اکبر اور اس دونوں ہر ایسا کے پیٹے تھے اور انسار کا ہر گھرانہ امدہ ہی ہے سعاد بن عبادر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے ان سے کسی نے کہا تجھ کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے اور عبدالسامد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ابو عصید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی اس روایت میں سعاد کے باپ کا نام عبادہ مذکور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3789 شیبان نے بیان کیا ان سے یاہیہ نے کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ مجھے حضرت ابو عصید رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انسار میں سب سے بہتر یا انسار کے گھرانوں میں سے سب سے بہتر بنو نجار بنو عبدالعشل بنو حارس اور بنو سعادہ کے گھرانے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3790 عمرو بن یہیہ نے بیان کیا ان سے ابو عباس بن سحل نے اور ان سے ابو حمید سعادی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کا سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے پھر عبدالعشل کا پھر بنی حارس کا پھر بنی سعادہ کا اور انسار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے پھر ہماری ملاقات سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ ابو عصیت رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ابو عصیت تم کو معلوم نہیں آہد رسل اللہ علیہ وسلم نے انسار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی اور ہمیں بنو سعادہ کو سب سے اخیر میں رکھا آخر سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آہد رسل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انسار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور ہم سب سے اخیر میں کر دیئے گئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3791 غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت عصیت بن حضیر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک انساری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلان شخص کے طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوز پر عامل ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3792 شعبہ نے بیان کیا ان سے حشام نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی پس تم صبر کرنا جہاں تک کہ مجھ سے آ ملو اور میری تم سے ملاقات حوز پر ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 3793 صوفیان ثوری نے بیان کیا ان سے یہیہ بن سعید نے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے یہاں جانے کے لیے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلایا تاکہ بہرین کا ملک بطور جاگیر انہیں عطا فرما دیں انسار نے کہا جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اسی جیسی جاگیر نہ عطا فرمائیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب آج تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آمیلو کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق طالفی ہونے والی ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1794 ابو عیاس نے بیان کیا ان سے حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت فرمایا حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے پس اے اللہ انسار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما اور قطادہ سے روایت ہے ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اور انہوں نے بیان کیا اس میں یوں ہے پس انسار کی بغفرت فرما دے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1795 شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید تویل نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ انسار غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دبیعہ سنا تو اس کے جواب میں یوں فرمایا اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے پس انسار اور مہاجرین پر اپنا فضل و کرم فرما صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھے انوے ابن حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت صحال رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں پس انسار اور مہاجرین کی تو مغفرت فرما صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستانوے عبداللہ بن دعود نے بیان کیا ان سے فضیل بن غزوان نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب خود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے آپ نے انہیں ازواج متحرات کے یہاں بھیجا تاکہ ان کو کھانا کھلا دیں ازواج نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کون مہمانی کرے گا ایک انساری صحابی بولے میں کروں گا اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر توازے کر بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا پھر وہ دکھا تو یہ رہی تھی جیسے چراغ درست کر رہی ہوں لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقے سے گزار دی صبح کے وقت جب وہ صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالی ہنس پڑا جا یہ فرمایا کہ اسے پسند کیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ انسار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو اگرچہ وہ خود بھی فاقہ ہی میں ہوں اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1798 عبدان کے بھائی شازان نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا ہمیں شعبہ بن حجاج نے خبر دی ان سے حشام بن زید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انسار کی ایک مجلس سے گزرے دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضو الوفات کا واقعہ ہے اس کے بعد یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقع کی اطلاع دی بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد پھر کبھی ممبر پر آپ تشریف نہ لائے سکے آپ نے اللہ کی حمد و سنا کے بعد فرمایا میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں لیکن اس کا بدلہ جو انہیں چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرتے رہنا صحیح بخاری حدیث نمبر 3799 ابن غسیل نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے اکرمہ سے سنا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شانوں پر چادر اڑے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بعد فرمایا اما بعد اے لوگو دوسروں کی تو بہت کسرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے پس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمے میں حاکم ہو جس کے ذریعے کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے انصار کے نیکوکاروں کی پذیرائی کرنی چاہیے اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3800 موسیقی